اسلام علیکم ناظرین میرا نام محمد زہیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وکر ڈوٹ ٹی وی آج ہم جانے گے کہ کیا بیماریاں جانوروں سے انسانوں تک متصل ہو سکتی ہیں یا نہیں آئیے جانتے ہیں اس طرح ہم انسانوں کی ویفزینیشن ہوتی ہے اس طرح سے اگر آپ جاندوں کی بھی حفاظت کرنے اور ان کی ویفزینیشن کرنے تو یہ بھی بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے اور انسان کی ویفزینیشن ہوتی ہے جو جاندوں آپ کو گھر میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ گھر کے گھر میں رہ رہے ہیں گھر میں ہم لوگوں کو سب کو صاف ستر طریقے سے رہنے کیا آپ جاندوں تو جاندوں جانور ہے لیکن پر بھی جانور آپ کے محول میں ویسا گندہ نہیں ہوتا جیسے وہ ایک سپے کت یا سپے دوگ ہوتی ہے وہ تھوڑا سفارت ہوتا ہے لیکن بابو جود اس کے آپ کو ان کی ہائیجن کا خیال دکتا باتا ہے جیسے ان کی نیٹرین ہے اور ان کی ٹائلٹ ٹریننگ ہے وہ کرنے پڑتی ہے پھر ان کی کیا نام ہے اگر وہ بیمار ہے یا کوئی ایسا میرے میں ڈاکٹر ترہا ہے اور میں اس پی سیئر کے انچارڈ اپنی شروع ہوں بات یہ ہے کہ جانور سے بیماریاں انسانوں میں پھیلتی ہیں وہ خاص طور پر بلیوں کے اندر جو ہے کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو سانس کی ہیں یا جلدی امراض ہیں وہ انسانوں میں پھیلتی ہیں اس کی احتیاط اس طرح ہے کہ آپ پروپر اگر ویکسین کروالیں جانور کی خاص طور پر کیٹس میں ویکسینیشن ہوتی ہے وہ ریگلر نہیں کروائیں اور پیر کے کیڑوں کی دوائی پیلا دیں اور ایک احتیاط کریں کہ کھانے پینے کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو واش کریں